اسلام علیکم دوستو کیا ہر آپ سب کا ہمارے سٹوبریز کے پودے اب مکمل طور پر ختم ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اج کل کرمی وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور لو چلنا شروع ہو چکی ہے اور اس وجہ سے یہ مکمل سن نائٹ پہ تھے اور یہ برن ہونا شروع ہو چکے ہیں ان کا ٹائم پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہے تو ان کو پریسیر کریں گے اگلے سیزن کے لیے ان کی روٹس کو دیکھیں یہ مکمل طور پر سوک چکے ہیں چاروں کے چاروں پودے تو ان کی روٹس کو نکال دیوں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے یہ سٹوبریز نکال لی ہیں ان کی جڑے ہیں اب یہ ساری یہ ٹوٹل آٹھ ہیں ایک دو تین چار پانچھے سات اور یہ آٹھ اور یہ کچھ سیڈز ہیں ان کے جو سٹوبریز سوک چکی تھے ان کے اوپر یہ وہ ہیں اور ان کے میں نے پتے وغیرہ اتار دی ہیں تو بیسکلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو ایٹ ایٹ کر کے تو چھاؤں میں رکھنا ہے چھاؤں سے مراد جہاں پر سورج مکمل طور پر نہیں آج جاتا اور وہاں پر تھنڈ تھوڑی سی تھنڈک ہونی چاہیے یعنی کہ وہاں میں موڈریٹ ٹیمپریشن ہونے سہیے تو ایٹ ایٹ کرنے کے لیے آپ اس کو پلاسٹک بیگز میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طرح کا کوئی جار وغیرہ موجود ہے یا پلاسٹک کا کچھ بھی جو ایٹ ایٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے ان سب کو کٹھا کر لیجئے ایسے پکڑ گئے اس جار میں کچھ اس طرح سے ڈال دیجئے اور اس کو ایٹ ایٹ کر دیں اس طرح سے یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی سی فیلنگ بغیرہ دے سکتے ہیں تاکہ یہ اور ایٹ ایٹ کوئی شاپر وغیرہ ایسے لگا گئے تو ٹائٹ کرنے تو یہ میرے پاس جیم کا جار تھا ہالی بڑا ہوا تو میں نے اس میں ڈال دیئے ہم اس کو کسی چھاؤں میں رکھوں گا چھاؤں سے مراد شیڈ میں رکھوں گا جہاں پر تھند بھی ہو اور فریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر پلائس کو پیک کر کے کسی شاپر میں شیڈ بلیک رکھے یا پھر بلو کلر کے تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہاں پھر کسی ایسی جگہ پہ جیسے سٹور بغیرہ ہوگا جہاں پہ کسی کانا جانا کام ہے تو یہ پریزرڈ رہیں گی اور انسالا اس کو ہم نیکس سیزن میں لگائیں گے اور یہ جو سیڈز ہیں ان کے اس کو بھی گروہ کریں گے اس کو بھی پریزرڈ کر رہے تھا ہوں کسی پلاسٹک بیگ میں تو ملے گے آپ کو اگلے سیزن سوبری کے ساتھ دوبارہ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ